اور انسٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی قصوروار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے نیبکار شہباز شریف کو انتیس اکتوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کرنے پر غور تیس اکتوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تحتیم ہوگی انتیس اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیبک کام کی مشابرت جاری ذرائع مدلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لاسز والے ایک سو چودہ فیڈرز شاٹ لسٹ وفاقی حکومت کی بنائے گئے ٹاسک فورس بھی چوروں کے خلاف مطاہر رہے ڈپنی کمیشنر آر پیو اور سپنیٹینڈنڈ انجینئر ٹاسک فورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلہ انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ مالیت کے بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین فیکٹریز میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈائریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کے بڑے فیصلے نون فائلرز دو سو سی سی سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکیں گے ڈی جی ایکسائز اور ڈیریکٹرز کو نوٹس جاری کمپنیز کو دو سو سی سی سے بڑی گاڑیاں نون فائلرز کے لیے بوکنگ نہ کرنے کی ہدایت نون فائلرز کے لیے گاڑی کی بوکنگ کرنے والی کمپنی کو تین فیصد جرمانہ ہوگا ایف بی آر نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پاپٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ دا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمہ ایف بی آر نے چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی بٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسیر محکمہ محولیات نے فیصلہ سموک کے پیش نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے سبتائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد ایٹوں کے بھٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت اور انسانی وسائل انسر مجید خان کی زیر صدارت اچلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایت شہر آلودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں سموک کے تدارت کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سے عمل درامت کمیشن کا نوٹفیکیشن طلب کر لیا سر برا سموک کمیشن ڈاکٹر پرویز اسن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہنڈ کے رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سیٹیو لیاقت علی ملک سے چیئرمن رکشہ یونین کے عدداروں کی ملاقات سیٹیو کی مسائل حل کرنے کی اقین دہانی ڈی ایس پی ٹرافیک آر ایف بٹ فوکل پرسن مقرر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے نیپ نے ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر سے احمد میڈکس کمپنی کو دیے جانے والے ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تین افسران بھی آج طلب آگ بجانے والے آلات اور گاڑیاں مہنگی خریدی گئیں ذرائقہ دعویٰ احتجاج رنگ لے آیا بلدی آسمہ کے سات سون تیس ورک چارج ملازمین مستقل زائد العمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی ایل ڈی پلازا ایجرٹن روٹ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی رپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تائیل نہ ہو سکا واقعے میں ایک کس ملازمین جامحک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا رپورٹ منٹ کشاف تحقیقاتی رپورٹ نیت میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جج محمد اختر بھنگو ون منٹ ٹربیونل مقرر پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ وزیراعظم عمران خان کا منصوبے کی نگرانی بھی خود کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے ہاسنگ تاس فورس کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس ساقم نسار اتوار کو تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا نکار علماء اور مشایخ کا عالمی تعلیمات پر خطاب چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا ارس مبارک سیکیورٹی کے سخت انتظامات 15,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائصر انجام دیں گے 103 سی سی ٹی وی کیمرہ نسٹ کنٹرول روم سے منیٹرنگ ہوگی ظاہرین کی تلاشی کے لیے گیارہ وکٹ رو گیٹ نسٹ دربار ہاسپٹل سمیں تین مقامات پر پارکنگ سٹینڈ آئیں صبح وزیر سند کی سمناباد میں کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں مطلع کا محکمہ جات کو ہدایت میاسلام اقبال کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے ٹیپو ٹرکاں والے کا بیٹا امیر بالاج قتل کیس میں سیشن کورٹ میں پیش عدالت نے امیر بالاج کو مقدمے کی کاپی فراہم کر دی ملزم کے خلاف تھانا گوال منڈی میں مقدمہ قتل درچ ہے نیب کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف مضمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد مسلم لگنون کی ہنا پرویز باٹ کی جانت سے جمع کروائی گئے دہور کالیڈ فور ویمن یونیورسٹی میں جاری تین دوزہ انٹرنیشنل کانفرنس اختتام پذیر سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن رانا راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کا کہنا ہے کہ حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے نیس پارک ایمپلائیز یونین ریفرینڈم شاہین گروپ اور پرچم گروپ میں کانٹیدار مقابلہ ایک ہزار ساگ نیس پارک ملازمین حق قرائدہی استعمال کریں گے پرچم گروپ گزشتہ چوبیس سالوں سے ناقابل شکست پالتو توتے چوری کرنے کا الزام ثابت جرڈیشن مجسٹریٹ کا مجرم کو چھے ماہ قید اور دس ہزار روپے جرمان ادا کرنے کا حکم مجرم امران مسیح کے خلاف تھانہ ستو قتلہ میں چوری کا مقدمہ درج ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی کارروائی غیر قانونی گیٹوے ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے تین ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے مناشیات کیس غیر ملکی مارڈل ٹریسا کی خوشگوار مود میں انٹری ساتھی ملزم کا وکیل چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت انتیس اکتوبر تک ملتبی اور ٹی ٹین لیگ کے لیے پی سی بی نے بیس کھلاریوں کو این نو سی جاری کر دیا ٹی ٹین لیگ ایکس نومبر سے شارجہ میں مناخت ہوگی کھلاریوں میں شاہدہ فیدی، شاہد ملک، وہاب ریاض، جنیت خان محمد حفیظ، آصف علی اور عمر اکمل بھی شامل موسیقی